اللہ نے تمہیں پیسے دیئے ہیں نئی گاڑی تم نے خریدی ہے چھوٹے بچے کا جوتا کیوں باندھی آگئے تمہیں جوتا باندھنے سے اگر یہ ایکسیڈنٹ سے حادثے سے گاڑی بچ سکتی ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے جتنے پی آئی اے کے جہاز ہیں سب پر باندھنے چاہیے سب پر جوتے لٹکے ہوئے ہیں عجیب تم نے فلسفہ تراشا کسی نے جو ہے وہ کالی رنگ کی پٹی باندھی نیچے اس سے اس کو نظر نہیں لگے گی گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو کھری لگی رہی ہوتی ہے کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں وہ باندھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس سے تمہارے گھر کے اندر کوئی مسئیبت نہیں آئے گی کوئی تکلیف نہیں آئے گی کسی نے ہنڈیا اپنے گھر کے اوپر اُلٹی رکھی رہی ہوتی ہے یہ ہنڈیا بچا لے گی اور میاں ہنڈیا گیا بچائے گی تو اللہ کے کہر سے کچھ نہیں بچا سکتا جب تمہارے اوپر کوئی مسئیبت نازل ہونی ہے تو کچھ نہیں بچا سکتا اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے استغفار کرو اللہ تعالیٰ کی تسبیق کرو اللہ کی تحلیل کرو میرے محضور پہ درود پڑو پھر دیکھنا کہ مسئیبتیں ٹلتی ہیں یا نہیں ٹلتی ہیں تو یہ خامخوا کے رکیے اور یہ عامل لوگ جو ہیں ان کا رکام یہی ہے ان کا کام چلتا ہے لوگ زوفل اعتقادی میں مبتلا رہے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں ایک منحوس عورت ہے یہ اس کا کیا ہوا ہے تو کوئی نہ کوئی منحوس تو پہلے ہی انہیں تحقہ رکھی ہوتی ہے فوراً ذہن وہاں جا کے لکھ ہو جاتا ہے اس کا نون سے نام شروع ہوتا ہے اس کا کعاف سے نام شروع ہوتا ہے اس کا جیم سے نام شروع ہوتا ہے تو پورے خاندان میں کسی کا نام کعاف نون یا جیم سے تو شروع ہوتا ہی ہوگا یا دوستوں میں تو فوراں ذہن جہاں ادھر منتقل ہو گیا اب یہ بابا جی نے بتا دیا ہے ہاں 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 اس نے یہ بات کی تھی کچھ باتیں یاد آنے لگیں اس کاف سے شروع ہونے والے نام کے ساتھ نفرت پیدا ہو گئی اس بابے نے نفرت کا کاروبار کی اس نے تو سو روپے دو سو روپے لے لیے لیکن دو انسانوں کے اندر نفرت ڈال دی اس کا گریبان کل قیامت کے دن پکڑا جائے ان ملنگوں کے پاس ان زوف الارتقادی کو پھیلانے والوں کے پاس کبھی نہ جاؤ تمہیں مسئبت پڑی ہے تمہیں لگ رہا ہے کہ شاید میرے اوپر جادیو ہے تو پڑو نا سورہ بکرا جادو جر سے اکھڑ جائے گا چالیس دن اپنے گھر میں سورہ بکرا پڑو برکت ہوگی کہتے ہیں مولی صاحب چالیس دن تو نہیں پڑی جا سکتی اڑائی پارے ہمیں کوئی تعویز ہی کرتے ہیں ہم شاٹ کٹ چاہتے ہیں نا روزانہ صبح اڑائی پارے سورہ بکرا پڑے یہ تو ہم سے نہیں پڑی جائے گا تو آپ کوئی تعویز ہی لکھتے ہیں کہتے ہیں بار میں برکت نہیں میں کہتا ہوں پڑو نا سورہ واقعہ تین رکول ہیں برکت ہوگی ہم کہتے ہیں میں تعویز ملنا چاہیے بس وہ ہم گلے میں رکھنے بٹوے میں رکھنے پرس میں رکھنے اور ہمارا کام ہو جائے ہمیں کچھ بھی نہ پڑنا پڑے ہمیں وضو تک نہ کرنا پڑے نماز نہ پڑنے پڑے اور برکت ہو جائے ایسے برکت ہو نہیں آتی اس لئے چھوڑو ان کی جان آؤ قرآن مجید پہ آؤ آؤ سجدوں پہ آؤ آؤ دعاوں پہ آؤ سہری کے وقت اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہوتی ہیں حل من مسترز کن ہے کوئی رزق مانگنے والا اور تم اس وقت سوئے ہوئے ساہے دن ٹھوکریں کھاتے ہو آؤ نہ اس وقت جھولی پھیلا کے ہاتھ پھیلا کے کہو مالک تو جھولیاں بہر دے تو پھر دیکھنا چاہے میرا بیٹا سالم مشرقین کی قید میں ہے اور میں فاتحوں کی حالت میں ہوں تو فرمایا آل محمد کے پاس ایک سیر جو ہیں بس اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی کھانے کے لیے دنیوی اسباب نہیں ہیں کہا سبر کرو اور اللہ سے ڈڑو اور لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ کسرت کے ساتھ پڑو یہ ایسا وظیفہ ہے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ نانونی بیماریوں کا علاج ہے اس میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غم ہے یہ دکھوں کا مداوہ ہے مشکلات کا علاج ہے اور یہ وظیفہ میرے حضور نے بتایا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے حضور نے پانچ چیزیں بتائی تھی ان میں سے پانچ میں چیز یہ تھی کہ ابو ذر دسرت کے ساتھ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ پڑا کرو فرمایا عرش الہی کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے یہ وظیفہ وہاں سے آیا ہے یہ زندگی میں معمود بنالو جب پھس جاؤ مشکلات میں آ جاؤ تو لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ پڑو اللہ راستے کھولے گا تو حضور نے تین چیزیں فرمائے اللہ سے ڈرو سبر کرو اور کسرت کے ساتھ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ پڑو وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ عمل شروع کیا ابھی گھر میں بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی تو میں اٹھا کہ دروازہ کھولوں دیکھوں کہ کون ہے تو دروازہ کھولا دیکھا میرا بیٹا کھڑا ہے اور اس کے پیچھے سو اونٹ کھڑے ہیں تو میں نے کہا کہ تم اور یہ اونٹ کہا مجھے موقع لگ گیا میں ان کی قید سے بھاگ آیا وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں دمان بھی نہیں اس کے ہو کے تو دیکھو اللہ اکبر اللہ کی ہو جاؤ تو پھر وہ تمہاری ضرورتوں پر کفیل ہو جائے فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود علی اللہ تعالیٰ نے کہ کسی شخص کو فق و فق آ جائے تو وہ لوگوں کو بتائے کہ میں آج کل بڑے مشکل حالات میں ہوں ہر وقت لوگوں کو بتاتا رہے تو اس کی مشکل بڑے گی اس کی مشکلیں آسان نہیں ہوں گی اس طرح اور اگر وہ اپنی اس مشکل کو کسی سے شیئر نہ کرے بلکہ مسلح بچھا کے اپنے رب سے کہے کہ مالک فق و فاقہ آ گیا ہے اور اس کا علاج تیرے پاس ہے اس مرس کا مداوہ تیرے پاس ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا جلد یا بدیر اللہ اس کو مالا مان فرما دے یہ بھی کبھی کر کے دیکھو مشکل آ جائے فاقہ آ جائے اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے جس نے ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کی اللہ دس مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کرے اور کتنا بڑا عجر ہے آپ ایک سال میں بھی شاید دس قرآن مجید نہ ختم کر سکے اور سورہ یاسین پڑھیں تو دس مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب نصیب ہوگا تو اپنی صبح کا آغاز سورہ یاسین سے کیا کریں نماز فجر کے بعد اشارات تک سورہ یاسین پڑھ لیا کریں سورہ یاسین اگر آپ پڑھ کے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں آپ کا سارا دن خیر سے گزرے گا اس دن اگر کاروبار کریں گے تو برکت ہوگی اس دن بہت ساری بیماریوں سے آفات و بلیات ارزیہ اور سماویہ سے بچے رہیں گے لوگوں کے شر سے حادثات سے محفوظ رہیں گے میرے حضور نے اشارت فرمایا قرآن مجید میں ایک صورت ہے جس کی تیس آیات ہیں اگر کوئی شخص اس کی تلاوت کرتا ہے تو وہ صورت پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے اور اتنی بار شفاعت کرتی ہے کہ اس کو بخشوا کے چھوڑتی ہے وہ صورت کونسی ہے وَحِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بَيَدِهِ الْمُلِقِ یہ صورت الملک ہے تیس آیتیں ہیں جو شخص اس کی تلاوت کرے یہ اتنی بار سفارش اللہ کی بارگاہ میں کرتی ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو بخشوا کے چھوڑتی ہے اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین سے کریں اور اپنی شب کا آغاز سورہ ملک سے کریں سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت ضرور کر لیں انشاءاللہ اس سے رات برکت سے گزرے گی جس نے ایک دن میں سو مرتبہ سبحان اللہ باب حمدہی پڑھا کتنی مرتبہ سو مرتبہ کیا پڑھا سبحان اللہ باب حمدہی فرمایا کہ اس کے گناہ سمندر کی جھاک کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف فرماتے گا تو یہ اپنے وظائف میں شامل کر لیے سبحان اللہ باب حمدہی اور حدیث بخاری ہے کہ دو کلمیں ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں اور زبان پر مشکل نہیں زبان پر بڑے آسان ہیں اور جب میزان پر رکھے جائیں گے تو پرڑے کو جھکا دیں گے بڑے بھاری ہیں میزان پر اور دو کلمیں یہی ہیں سبحان اللہ باب حمدہی سبحان اللہ العظیم تو اگر اس کو سو مرتبہ روزانہ پڑے تو سمندر کی جھاک کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ معاف فرماتے تھا اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بے عذابکم وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا ذرا لہجہ دیکھئے ذرا انداز ما یفعل اللہ بے عذابکم وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا تم اس کی مخلوع کو اپنے دستے قدرت سے اس نے تمہیں بنایا ہے تو وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں عذاب دے نہ اس کی چاہتا ہے کہ تمہیں عذاب دے کوئی خود چھلانگے لگائے تو اس کی مرضی فرمایا ما یفعل اللہ بے عذابکم وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا ان شکرتم و آمنتم اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ تو وہ تو قدردان ہے جو کوئی اس کا شکر کرتا ہے اور جو اس پر ایمان لاتا ہے تو اللہ اس کے لئے عذاب نہیں رکھا اس کے لئے رحمتیں رکھی ہوئی ہیں تمہیں دستے قدرت سے بنایا ہے اور وہ تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہے تمہیں خوشحال دیکھنا چاہتا ہے تمہیں سرشار دیکھنا چاہتا ہے تمہیں نحال دیکھنا چاہتا ہے تمہاری زندگی کو خوشگوار دیکھنا چاہتا ہے تم نے اپنے آپ کو خود اپنے عمال کی وجہ سے مصیبتوں میں ڈالا ہے تو کہا شکر کرنے کی عادت ڈال لو دیکھنا پھر اللہ تعالیٰ جللہ شان ہو کی رحمتیں تمہارے اوپر کس طرح اترتی ہیں اس کی نوازشیں تمہارے اوپر کیسے برستی ہیں توقل اگر ہم سیکھ جائیں تو توقل ایک ایسی دولت ہے کہ جو خوشحال زندگی کی زمانت بنتی جب ہم اللہ پر توقل نہیں کرتے اور ہم سمجھتے ہیں یہ سب کچھ ہماری محنت کا نتیجہ ہی ہوگا اور نتیجہ جب نہیں آتا تو پھر ہم بیچین مسترب ہو جاتے ہیں اور جب ہم اس پہ توقل کر لیں تو پھر ہمارا صرف اتنا ہی کام ہے کہ میاں ہم یہ کام کر رہے ہیں بس یہ حکم ہم بیج بو رہے ہیں بس یہ حکم ہے اور بو رہے ہیں باقی اس پہ بروسہ ہے یہ کام اس کا ہے کہ اس نے اس کو اگانا ہے اس کے اوپر پھل لگانے ہیں تو جب اس پہ توقل ہو جائے تو بندہ سوکہ رہتا ہے ورنہ بندہ مشکل میں مبتلا ہو جاتا ہے بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ایک منصوبہ تیار کرتا ہے اس کا عملی نتیجہ اس کو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن نتیجہ بالکل الٹ جاتا ہے سید نلی المرتضی فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کی شکست سے ہی اپنے رب کو پہچانا ہے کہ میں ایک منصوبہ تراشتا ہوں کہ یہ 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 اور یوں ہوگا اور وہ ہونا چاہیے لیکن نتیجہ وہ نہیں آتا تو کوئی طاقت ہے اس کا جو نتیجہ بدل دیتی ہے تو بندہ اس طاقت پر یقین کرتے اس پر توقل کر کے جو ہے وہ اس پر بھروسہ کر لے تو زندگی سوکھی ہو جاتی ہے مغرب میں جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے وہ خود خوشی کر لیتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہم خود خوشی اس لیے نہیں کرتے ہم کہتے ہیں میرا رب جس طرح چاہے اس طرح ہی ہوتا ہے جو اس نے تیع کیا ہوا ہے وہ کر کے رہتا ہے اس لیے تم اس پر توقل کر لو اور اس پر بھروسہ کرو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ پر توقل کرنے کا جو حق ہے اگر تم وہ ادا کر دے تو فرمایا اللہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرنا ہے ہمارا تو کاروبار ہے یہ فیکٹری ہے یہ دکان ہے یہ ہماری نوکری ہے ہم نے یہاں سے کمائی کرنی ہے پرندوں کا کوئی کاروبار نہیں ہوتا کوئی نوکری نہیں ہوتی کوئی ٹھیا کوئی اڈا نہیں ہوتا جہاں جا کے انہوں نے رزق کے لیے کوئی آغاز کرنا ہوتا ہے بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تَغْدُ خِمَاسًا وَتَرُوْهُ بِتَانًا جب وہ صبح گھر سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور انہیں کوئی اپنی منزل کا تائین نہیں ہوتا جدر خیال آیا اڑ گئے ہوتا لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شام کو خالی پیٹ واپس آئے ہوں کہا وہ پیٹ بھر کے آتے ہیں باہو بولے بند توقل پنچھی اڑ دے خرچ نہ پلے زیرہ ہو جب گھر سے اڑتے ہیں تو ان کے پلے نہ کوئی خرچ ہوتا ہے نہ راس المال ہوتا ہے نہ کوئی اوزار ہوتے ہیں نہ کوئی اتھیار ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا یوں ہی گھر سے نکلتے ہیں کبھی بھی خالی پیٹ نہیں آئے فرمایا